اسلام علیکم ہیلو ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو آن اے اپیسوڈ آف رمضان سیریز امید کرتی ہوا پچھے سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اب بعد رکھے آمین تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور اینڈ تک جو ہے ضرور بنے رہے بہت ہی دنوں بعد آج میں کچھن میں آئی ہوئی تھی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں پوریاں یہ نارمل گوندا ہوا آٹا ہے اس میں کچھ بھی ایکسرا کچھ بھی ایڈ نہیں ہے نارمل ہم اس کو بیل دیں گے روٹی کی طرح بہت ہی پتلا بیلیں گے تاکہ جو ہے یہ بہت ہی پتلا بیلیں گے تو بہت ہی اس کو ٹیسٹ آ جائے گا تو آپ کا ہاتھ ہے اس طرح سے جو ہے دیکھنا چاہیے تو اس طرح سے ہم بہت ہی پتلا بیلیں گے نیکس یہ کوکرنٹ اور چکن کا مسالہ جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے پلیس کر دیں گے اور اس کا جو ہے میں نے یہ مسالہ کا ریسی بھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا تھا تو آپ ضرور شیک کیجئے گا تو اس کو جو ہے ہم اس طرح سے اس کے اوپر پلیس کر دیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے جو ہے فول کر دیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو کھانے میں بہت ہی مزے آتا ہے پھر اس طرح سے جو ہے اس کو ہم فول کر دیں گے اور سائیڈ میں رکھ دیں گ پھر جب افتاری کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ جائے گا ہم اس کو جو ہے روست کریں تو آج ہم کیرلہ سٹائل پتری بھی بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کھانے کے لیے ہم نے یہاں پر چکن کھورما بنایا ہوا ہے جو بہت ہی مزے گا بناتا بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور نیکس یہاں پر جو ہے یہ سٹریٹ سٹائل چائنیس برگر اس کو جو ہے ہم نے فروز کر کے رکھا ہوا تھا تو ہم نے اس کو بھی جو ہے با نکال دیا ہے پہلے سے ہی تو یہاں پر آج ہم بنائیں گے کچوری بھی تو کچوری کے لیے ہم نے یہاں جو ہے بچا ہوا رائس لیا ہے اور یہ ہے پٹبی کا جو ہے رائس فلور ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سیم باول جو ہے ہم یہاں پر کوکنٹ بھی لیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم مکسر لیں گے مکسر میں ایک باول جو ہے ہم بچے ہوئے رائس کو آٹ کر دیں گے نیکس ہم بچے ہوئے جو ہے کوکنٹ کو بھی آٹ کر دیں گے سیم میجرمنٹ ہم آٹ کریں گے تو اس طرح سے نیکس ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے پانی آپ کو 1,2,2 cup اور راؤنڈ آپ کو آ جائے گا پھر اس میں ہم اس کو ہم مکسر میں گرائنڈ کر دیں گے نیکس ہم اس میں آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون جیرہ اور 1 ٹیبل سپون بڑی شوک اس طرح سے اس کو ہم آٹ کر دیں گے اور پھر جو ہے سالٹ ہم آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون اکارڈنگ تو ٹیسٹ نیکس یہ جو بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت بہت ہی کچوری جو ہے بہت ہی مزید کی بنتی ہے آج ہم نے پتری کے ساتھ چکن کھورمہ بنایا تھا تو اسی لئے ہم نے کچوری بنایا کچوری بھی جو ہے ہم چکن کھورمہ کے ساتھ ہی انجوئی کریں گے جو بہت ہی مزید ہے اس کو کھانے میں اس کے بعد جو ہے سلولی سلولی ہم یہاں پر رائس فلور کو آٹ کر دیں گے تو اس طرح سے جو ہے اس کی کنسسٹینسی رہنی چاہیے نہ بہت ہی پتلا نہ بہت ہی گاڑا نورمل اس کا بیٹر جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم ریس ٹائم دے دیں گے تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر روٹی میکر کے روٹی میکر کے ہلپ سے یہاں پر میں پتری بنا رہی تھی ماما اور یہ بہت ہی ایزی ہے یہ بس رائس فلور کو جو ہے آپ اچھے سے میکس کر رہے ہیں پانی ڈال کر یہ بھی میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے جو پتری ایکچول میکر ہوتا ہے وہ جو ہے اس سے بہت ہی لیڈ ہو جاتا ہے اس سے آپ روٹی میکر کے ساتھ سے کرتے رہے ہیں تو بہت فٹا فٹ سے آپ کا ہوئی جائے گا تو یہ بھی جو ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور چکن کھرما کے ساتھ اب کھاؤ گے تو بہت ہی مزہ آجاتا ہے اس کو کھانے میں تو یہ بھی جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم فائنلی کچھوڑی بلا رہے ہیں کچھوڑی کے لیے سب سے پہلے ہم نے بٹر پیپر لیا ہے تو اس طرح سے اس کو جو ہے پریس کریں گے اور اس طرح سے جو ہے اس کا گول شیپ دے دیں گے تو اس کو جو ہے ہم ڈیپ فرائے کریں گے تو یہاں پر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں جب تک اس کا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو جو ہے فرائے کریں گے اچھے سے اور میں ایک اور بار آپ کو یہاں پر دکھا دوں گی کہ کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے اور ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیس میری ویڈیو کو شیئر کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی گرم تھا اور کس طرح سے جوہے فول چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جبھی بھی آپ کے گھر میں کھورما بنے گا چکن کھورما میٹ کھورما تبھی آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا اور ضرور بنائے گا ناشتہ میں آپ بنا سکتے ہیں رک فاسٹ بنا سکتے ہیں رات میں آپ بنا سکتے ہیں مزے گا بنتا ہے تو یہ بھی ہم نے روست کیا ہوا ہے تو یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم روست کریں گے تھوڑا سا آئل ڈال کر تو یہ سب جو ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت 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 مزے گا بناتا ہے ٹرسٹ می اب ضرور اس کچوری کو ٹرائیز ضرور کیجئے سٹریٹ سٹائل چائنیز برگر یہ بھی روست ہو کر ریڈی ہو چکا ہے نیکس اس میں ہے ہماری کیرلا سٹائل پتری اس کو جو ہے ہم ٹیبل پر سٹ کر دیں گے اس طرح سے اور یہاں پر آپ شورما دیکھ سکتے ہیں یہ ہم کی گھر سے آیا وہاں تھا اور ہماری پتری بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑیا ہو کر بہت ریڈی ہو چکی ہے سب کچھ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے خورما یہاں میں آلک سے رکھ رہی تھی ماشاءاللہ سے اور یہ ہے چکن کی فیلنگ جو اب اس میں جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کے اندر اب اس کو فیل کر دیں گے اور اس طرح سے تو یہ بھی جو ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے سب کچھ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے سب کچھ جو ہے ہم یہاں پر آپ سٹ کر دیں گے تو اب واتر میلن جوز ہے افطاری کے لیے اور اس کو بھی جو ہے ہم یہاں پر سٹ کر دیں گے اور بہت بہت ہی مزے کا بناتا تھا تو ہماری افطاری جو ہے وہ ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ افطاری ہماری ہو چکی تھی اور عشاء کے ازان کے بعد میں زین اور ان کے ساتھ جا رہی ہوں فرس کرای آئیزل کے لئے کپڑے بائی کرنے کے لئے بکس ابھی تک میں نے بائی نہیں کیا تھا جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے میرے کپڑوں کے ساتھ آئیزل کے کپڑے اور زین کے کپڑے تو وہی چکر میں جو ہے مجھے آئیزل کے لئے بلکل بھی میچ نہیں مل رہا ہے تو میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے پریشان ہو چکی ہوں مجھے تھوڑا سا جو ہے اٹلیسٹ میچ ہونا چاہیے تھا تو اسی لئے یہاں پر میں پھر سے آگئے اور ڈسپوائنٹ میں ہو چکی ہوں بکس یہاں پر بھی مجھے نہیں ملا اور پھر اس کے بعد میں ہم یہاں سے بھی نکل چکے تھے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زین جو ہے سب کچھ مانگ اور جو ہے زد کر رہا تھا اسے سب کچھ چاہیے تھا جتنا بھی ٹوئیز یہاں پڑتے بڑھ ہم نے کچھ بھی نہیں دلایا یہ جب گھر لے کے جائے گا تو اس کے بلکل بھی ویلیو نہیں رہے گی تو ایسا ہی زد کرتا ہے تو یہاں سے ہم نکل چکے ہیں ہم جائیں گے سیدھا مارکٹ کے طرف اور آپ جانتے ہوں گے میں نے ایک مند پہلے سے ہی زین کیلئے پوری تیاری کی ہوئی تھی میں نے اس کا جو ہے ٹرڈیشنل ویڈ جو میں اس کو اید میں پہنانے والی ہوں تو میں وہ جا کر ٹیلر کے پاس دیکھ کے آئے ہوئی تھی وہ مٹیریل باٹھ ابھی تک وہ بھی ریڈی نہیں ہوا ہے تو بہت ہی مجھے گسہ آ رہا تھا اید کے لئے جسٹ سکس ڈیز باقی ہیں اور ابھی تک ان کا وہ سلوا کر نہیں ہوا ہے تو مجھے بہت ہی گسہ آ گیا تھا لیٹرلی اتنا کیرلیس کون کرتا ہے ابھی صرف سکس ڈیز باقی ہے اور میں ایک مہینے پہلے لے کر گئی تھی ان کے پاس اور ابھی تک انہوں نے نہیں کیا تو وہ بھی دیکھ کر مجھے بہت ہی گسہ آ رہا تھا یہاں پر جہاں ہم اید بزار میں آ چکے ہیں اور یہاں پر بائیک این آل بائیک کار این آل کچھ بھی نہیں ہم یہاں پر لے کے آ نہیں سکتے بکیس بہت ہی رش ہوتا ہے تو بس چلتے چلتے ہی میں نے یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو شوٹنگ میں نے یہاں پر کر دی تھی یہ ہے اید بزار پر پورے ڈیٹیل میں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی تھی بکیس مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا اور یہاں پر کافی سارے شاپس میں نے ویڈیٹ کیا تھا آئیزل کے لئے آئیزل کے کپڑے دھونے کے لئے اور لاس میں میں یہاں پر آ چکی تھی ماما فیشن بٹ یہاں پر بھی مجھے نہیں ملے اور یہاں پر فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی ان کی کپڑوں کی تو میں نے وہ بھی نہیں نہیں کیا رہا بکیس مجھے رسک نہیں لینا تھا اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکل چکے تھے آئیزل کے کپڑے مجھے ملے اور نیا زین کے کپڑے جو ہے وہ سٹیچ ہو کر ریڈی تھے تو زین کے کپڑوں کا جو ٹیلر تھا مجھے اس کے اوپر بہت ہی گزار رہا تھا بکیس میں نے ایک مہینے پہلے دیا تھا اور ابھی تک اس نے سٹیچ نہیں کیا ہوا تھا اتنا کیرلیس کون ہوتا ہے لیٹرلی مجھے بہت ہی گزار رہا تھا ان کے اوپر وہاں سے ہم یہی پر رک گئے تھے فور سم ٹائم تو یہاں پر ایک ہوتل تھا داؤن ٹاؤن تو یہاں سے ہم نے ایک برگر اور ایک جوز ڈرائی فروٹ ملک چھیک ہم نے یہاں پر آرڈر کیا ہوا تھا تو بس یہی ہم انجوائی کر رہے تھے اور آئیزل کے لیے کپڑے ڈھوننے کی جو ہے کوشش وہ جاری ہی رہے گی بکیس جب تک مجھے کلیر نہیں ملتا میرے میچ تب تک جو ہے میں ہار نہیں مانوں گی پھر ایف پوسیبل نہیں ہوا تو وہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ پھر یہاں پر جو ہے میں یہی پہ ولوک کو کروں گی اور آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے تیک کیئر با اللہ حافظ اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ جو ہے وہ ضرور کریں اور تھانکیو فور ووچنگ تک کے لئے اللہ حافظ